ہیلو گائیز آج ہم آپ کے لئے بہت ہی انٹریسٹنگ ریسپی لے کر آئے ہیں آج ہم یہاں پر جلیبی سے زیادہ رسیلی کرکوری اور ٹیشٹی مٹری بنائیں گے کہ اول پانچ منٹ میں گھر میں رکھے سامان سے بننے والی ہے رسیلی مٹری جب آپ کے فیملی میمبرز کھائیں گے تو آپ کی تعریف کرے بنا نہیں رہ پائیں گے تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں اسے بنانے کے لئے ایک بول میں ہم نے آدھا کپ باریک سوجی آدھا کپ میدہ ون فورتھ ٹیبل سپون تاجہ دہی اور ون فورتھ کپ کوکنگ آئل لیا ہے اس کے بعد ہم بول میں ون فورتھ کپ پانی ڈال دیں گے پانی ڈالنے کے بعد ہم اس میں ایک ٹی سپون بیکنگ پاورڈر ڈال دیں گے اور اس پورے میٹریل کو بہت اچھے سے مکس کر دیں گے مکس کرتے کرتے یہ میٹریل بہت سوفٹ ہو گیا ہے لیکن ابھی ہمیں یہ کچھ تھک لگ رہا ہے اس لئے ہم نے اس میں ایک ٹیبل سپون پانی ڈال دیا ہے پانی ڈالنے کے بعد ہم اسے بہت اچھے سے چلا ملا کر پانچ منٹ کے لئے ڈھک کر ریش پر رکھ دیں گے اگر ہم اسے پانچ ساز منٹ سے زیادہ ڈھک کر ریش پر رکھیں گے تو اس میں سوجی پڑی ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ تھک ہو جائے گا ایسی استطیق میں اس کی کنسسٹنسی صحیح کرنے کے لئے اس میں آپ کو پانی بڑھانا پڑے گا اب ہم اپنی رسیلی مٹری کے لئے چاشنی تیار کریں گے اس لئے ہم نے ایک کڑائی کو گیس پر رکھ کر اس میں ایک کپ شگر کو ڈال دیا ہے اب ہی ہم نے گیس کی فلیم کو آن نہیں کرا ہے شگر ڈالنے کے بعد ہم اس میں اتنا ہی پانی یعنی ایک کپ پانی بھی ڈال دیں گے اور تھوڑے سے کیسر کے دھاگے بھی ڈال دیں گے اس کے بعد ہم گیس کی فلیم کو آن کر کے فلیم کو فل کر دیں گے اور اسے لگاتا اور چلاتے ہوئے ہم چینی کو پگلا لیں گے ہم نے اس میں ایک پنچ اورنج پوٹ کلر اور آدھا ٹی سپون الائچی پاورڈر کو بھی ڈال دیا ہے چینی پگل گئی ہے اور اس میں اوبال آ گیا ہے اوبال آنے کے بعد ہم اسے فل فلم پر ہی چار پانچ منٹ اور پکا لیں گے یہاں پر ہمیں تارکی چاشنی نہیں بنانی ہے بس چپ چپی چاشنی بنانی ہے ہماری چاشنی تیار ہو چکی ہے اب ہم گیس کو بند کر دیں گے اب ہم واپس اپنے بیٹر پر آتے ہیں ہمارا بیٹر بلکل تیار ہو گیا ہے مٹری کا یہ بیٹر کافی سوفٹ تیار ہوا ہے فرینڈز یادی آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں اور آپ نے بھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور صحیح سمیہ پر ہمارے ویڈیوز کے نوٹفکیشن بھانے کے لیے بیل آئیکن پریس کریں مٹری بنانے کے لیے ہم سب سے چھوٹا والا اسٹار نوزل لیں گے اسٹار نوزل کو ہم ایک آئسنگ بیگ میں فٹ کر لیں گے دیکھئے ہم نے اسٹار نوزل کو آئسنگ بیگ میں فٹ کر لیا ہے آئسنگ بیگ میں مٹری کے بیٹر کو بھرنے کے لیے ہم ایک گلاس کپ رک کریں گے ہم نے آئسنگ بیگ کو گلاس میں رکھ دیا ہے اب ہم دکھائے گے طریقے سے اس میں مٹری کے بیٹر کو بھر لیں گے ہم نے بیٹر سے آئسنگ بیگ کو آدھا بھر لیا ہے اب ہم اس بیک کو دبا کر تھوڑا سا بیٹر نکال کر دیکھیں گے اس نوجل سے بیٹر بالکل پرفیک گر رہا ہے اب ہم اپنی مٹری بنانا شروع کریں گے اسے بنانے کے لیے ہم نے پہلے ہی گیس پر ایک پین کو رکھ دیا ہے اس پین میں ہم نے تھوڑا سا کوکنگ آئل نکالا ہے پین میں ہمیں کوکنگ آئل زیادہ نہیں رکھنا ہے مٹری کو پین میں گراتے سمیں ہمیں گیس کی فلم کو لو ہی رکھنا ہے اس کے دو فائدے ہوں گے ایک تو ہمارے ہاتھ نہیں جلیں گے اور دوسرے ہماری مٹری بالکل پرفیک شیپ کی بنے گی دیکھیں ہم بیٹر گرانا شروع کر رہے ہیں اور اس کے بعد اسے جلے بھی کی طرح پورا گھوماتے ہوئے بیٹر کے چار چکر لگا کر ہم اپنی مٹری تیار کر رہے ہیں بیٹر کے آخری اس سے کو مٹری کے بیچ میں جا کر سیٹ کر رہے ہیں یدی ہم ایسا نہیں کریں گے تو یہ مٹری شیپ نہیں لے گی اور بکھر جائے گی بیٹر گرانے کے بعد ہم اسے نائپ سے کاٹ رہے ہیں ہم نے فرشٹ بیچ کی سبھی مٹریوں سکھنے کے لیے پین میں ڈال دی ہیں اب ہم انہیں میڈیم بلیم پر دونوں سائٹ سے اولٹ پلٹ کر سکھ لیں گے ہم نے ان مٹریوں کو بالکل لال لال اور پرفیکٹ سکھ لیا ہے اب ہم انہیں پین سے نکال کر چاشنی میں شفٹ کر دیں گے مٹریوں کو چاشنی میں ڈالتے سمجھ چاشنی کو گنگنا ہونا چاہیے سبھی مٹریوں ہم نے چاشنی میں ڈال دی ہیں اب ہم انہیں چاشنی میں دس منٹ کے لیے ڈھک کر ایسے ہی پڑا رہنے دیں گے تاکہ سبھی مٹریوں بہت اچھے سے چاشنی کو پی لیں اور دیکھئے ادھر ہم نے بہت ہی فٹا پٹ سیکنڈ بیچ کی مٹریوں کو پین میں ڈالنا شروع کر دیا ہے انہیں بنانا جلیبی بنانے سے بھی بہت زیادہ سرل ہے مٹری کو چاشنی پڑے ہوئے دس منٹ ہو گئے ہیں اب ہم انہیں ایک پلیٹ میں نکال لیں گے ہم نے سیکنڈ بیچ کی مٹریوں کو بھی بہت اچھا سیکھ لیا ہے اور انہیں سیکھ کر ہم نے چاشنی میں شفٹ کر دیا ہے دس منٹ بعد یہ بھی چاشنی پی کر بلکل پرفیکٹ تیار ہو گئی ہیں اب ہم انہیں بھی نکال کر پلیٹ میں شفٹ کر لیں گے اسی طرح ایک ایک کر کے ہم اپنے پورے میٹیرل سے رسیلی مٹریوں تیار کر لیں گے ہم نے آپ کو جو بیٹر کی ناب بتائی ہے اس سے ہماری بیس رسبری مٹریوں بن کر تیار ہوئی ہیں یہ بہت ہی سستا اور سمپل گھر میں بننے والا ڈیزرٹ ہے لیکن یہ مٹری دیکھنے میں اتنی سندر اور کھانے میں اتنی ادھا ٹیسٹی ہوتی ہے کیسے بننے کے بعد کوئی وشواس نہیں کرے گا کہ آپ نے اسے اتنی سرالتہ سے بنا کر تیار کرا ہے ہم نے اس پر اوپر سے تھوڑا سا پستہ کر کے ڈال دیا ہے ہماری یہ گارنٹی ہے آپ نے اتنی ٹیسٹی میٹھی مٹری کبھی کھائی نہیں ہوگی تو فرینڈز جدی آپ کو ہماری جیلیوی سے زیادہ رسبری اور ٹیسٹی جیلیوی شیپ کی اس مٹری کو بنانے کی ریسپی کا ویڈیو پسند آیا ہو تو پلیس اس ویڈیو کو لائک شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پریس کریں ہماری انہیں سوہتش ریسپیس کے ویڈیو کے لینک اس ویڈیو کے انہوں میں اور آئی ویڈن میں پڑھے ہوئے تھانکیو پر وچین